السلام علیکم پیارے دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے جمعہ کا مبارک دن ہے اور عمضان کا مہینہ ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے اور آپ کی تمام پریشانیاں دور کریں اس ببرکت دن میں صورت القحف کی تلاوت ضرور کریں اور تھوڑی سی خوشبو اپنے گھر میں لگائیں تاکہ اچھی طرح سے آپ دن کا آغاز کر سکے کپڑے بچوں کے ریڈی کر لیے ہیں جو انہوں نے جمعہ کی نماز کے لیے پہننے ہیں کچن کلین ہو گیا ہے افتار سہری کے بعد ساری سہری کے بعد سارا کچن بھی کلین کر لیا ہے اور اب سٹارٹ کریں گے اپنا دن میں بھی تیار ہو گئی ہوں جی اپنے کام کے لیے جوب پہ جائیں گے کیونکہ جمعہ کے دن بھی یہاں پہ چھٹی نہیں ہے موسم بہت ہی اچھا ہے الحمدللہ سے تو چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں کھل جا بھئی کھل جا ساری یہ نہیں کل رہی تھی اوکے جی تو ڈرائیب ٹو دے ورک بہت اچھا موسم ہے اللہ تعالیٰ ایسے ہی رمضان کا پورا مہینہ ایسے ہی خوبصورت اور اچھا اچھا موسم رکھے چلیں جی مین روڈ آنے سے پہلے ویڈیو بند کرتی ہوں کام پہ پہنچ گئی ہوں یہاں کام کریں گے ہم بچوں کے ساتھ بیکوز ایم سکول ٹیچر تو ٹھیک ہے جی بائی بائی یہاں سے کام پہ چلے بھی گئے کام سے واپس بھی آگئے اور آ کر میں بنا رہی ہوں جی سینڈوچز چکن سینڈوچز ہم تیار کریں گے افطار کے لیے بہت ہی مزے کے بنتے ہیں بہت ہی ایزی بنتے ہیں بنانے نہیں تھے یہ چکن سینڈوچ لیکن کیوں بنے ہیں یہ آپ ویڈیو میں دیکھیں گے اس کے لیے میں نے لیا ہے تین سو گرام چکن تین سو گرام میں نے چکن لیا ہے اس میں نمک کالی میٹ گارلک پاوڈر اور میں نے ڈالا ہے 2 ٹیبل سپون سویا سوس یا آپ کو جو ریسپی لنک آرہا ہے یا میں نے اپنی کولیگز کی ڈیل ڈالا ہے ان سب نے میرا چینل سبسکرائب کیا الحمدللہ سے اور وہ مجھے سپورٹ کر رہی ہیں اس لیے میں نے ان کے لیے انگلیس سبٹائٹلز ڈالے ہیں چلی فلیکس میں نے ڈالے ہیں لیمن جووس میں نے ایڈ کیا ہے ان سب کو ہم مکس کریں گے اچھی طرح سے اور آدھے گھنٹے کے لیے رکھنے کے میکسیمم تاکہ چکن تھوڑا سوفٹ اور سوفٹ ہو جائے لیمن جووس میں نے ایڈ کیا ہے اس کے بعد میں اس کو دو چمت صرف آئل میں اس کو پکا لوں گی میڈیم آنچ آپ رکھیں تو یہ بہت ہی جوسی سے بنیں گے زیادہ تیز آنچ پر ایک دم سے سارے جو سپائسیز ہیں اور جوسیز ہیں وہ سکویز ہو جائیں گے اس کے بعد سٹارٹ جو میں نے سینڈوچیز کو فل کرنے کے لیے لیے ہے یعنی فلنگ اس میں ہیں انین رنگز کوکمبر سلائسز ٹومیٹو سلائسز کیپسکم پیاز کیرہ ٹماٹر جو بھی ہوتا ہے سارا وہ میں نے ڈالا اور اس کے ساتھ میں اس کو ایڈ کروں گی چلیں جی چکن ہمارا آپ دیکھ لیں کہ بلکل اچھی طرح پانی خوشک ہو گیا سوفٹ ہے کرنچی ہے اور اس کو میں سائٹ پہ رکھوں گی چولہ بند کرتے ہیں یہ ہیلوپینوز بھی میں یوز کروں گی اس کے ساتھ بہت اچھے لگتے ہیں ریپس میں یہ لولو سے میں لے کر آئی تھی ملٹی سیڈ ریپس ٹاٹیلا ریپس اور یہ اتنے کچھے نکلے ہیں کہ آپ وہ آگے جا کر پتا چلے گا کہ یہ کتنے اچھے لگے اور پکوڑوں کا مکسٹر بھی ریڈی ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ساتھ ہی ساتھ میری بیٹی ماشاءاللہ سے ہیلوپ کر رہی ہے مجھے فروٹ چارٹ بنانے میں اور سارے پھل اس نے کاٹ لیا ہے بڑے ہی منظم طریقے سے کرتی ہے بیٹھ کر مجھ سے تو نہیں ہوتا خیر چلیں جی میں اس میں ریپ میں نے لیا ہے ایک اور اس میں جو بھی ویجیٹیبلز آپ یوز کرنا چاہتے ہیں وہ آپ اس میں یوز کریں چکن میں ڈالوں گی اب یہ دیکھیں یہاں پہ کیا بلندر ہونے والا ہے کون سی میں نے سوس ایٹ کی ہے مشکل سا کوئی نام ہے اس کا مجھے نہیں آ رہا تھا تو وہ آپ رینٹس آنس ڈال لیں سیزر ڈال لیں جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہے مائنیز ڈال لیں مائنیز بھی بہت اچھی لگتی ہے اور یہ میں کیچپ اس میں اٹ کر رہی ہوں اب اس کو میں فولڈ کروں گی اور سینڈوچ میکر میں یا پین کی اوپر اس کو ہلکا سا گرم کر لوں گی یہ دیکھیں ہیلوپینس رہ گئے تھے سوری وہ ہیلوپینس بھی میں نے ڈال دی ہیں اوہ وان ٹو تھری اور ہو گیا جی بڑا گھرک بہت ہی گندے نکلے ہیں یہ لولو والا خدا کا واسطہ ہے پیسے لیتے ہو چیزیں صحیح بناو تو خیر اس کو میں نے ڈبل ریپ اس طرح سے کر دیا اور یہ ایک ہی میں نے بنائے اس کے بعد لکیل ہی میرے پاس یہ برانڈ بیٹ پڑی تھی وہ میں یوز کروں گی سینڈوچز بنانے میں سارے سینڈوچز میں میں نے اسی طرح یہ لگا لیے اور اس کو میں گریل میں یا جو پین ہے اس میں ٹوست کر لوں گی افتاری ماشاءاللہ سے ساری ساتھ ساتھ ریڈی ہو گئی ہے فروٹ چٹ بنائے ہیں سینڈوچز بنائے ہیں پکوڑے ہیں رائتہ ہے اور کیا ہے اور کیا تھا یہ بھی میں لولو سے لے کر آئی تھی چکن پپس یہ اچھے تھے بس سائی تھے چکن برائے نام تھا لیکن اچھے تھے یہ بھی پروٹ چٹ پافس چکن پافس سینڈوچز اور اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ افتاری کے بعد فارغ ہونے کے بعد میں نے کیا کیا تھا میں نے یہ لیمن میرے پاس پڑے تھے بہت بڑے بڑے اور اس کو میں نے سوچا کہ ایک ہی بار کیوں نہ اس کا جوس نکال کر اس کو فریز کر لیا جائے تاکہ آسانی ہو استعمال کرنے میں تو میں نے اس کا جوس نکالا اس کو میں اب منٹ کے ساتھ میں اس کو آئس کیوب ٹری میں ڈال کر کیا کروں گی فریز کر لوں گی جی بلکل اس کو فریز کر لوں گی اس طرح سے آپ ڈالیں یہ دیکھیں بار بار جب آپ لیمن کارتے ہیں پھر اس کا جوس نکالتے ہیں تو وہ بہت سٹکی ہو جاتا ہے تو تھوڑا سا اس کو آسان کرنے کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے لیمن بھی خراب نہ ہوں یہ فریز ہو گئے ہیں اس طرح سے آپ دیکھ لیں اس کو میں نکالوں گی اور زپ زوب زپ زوب کہہ رہی ہوں زپ لک بیگ میں رکھ دوں گی فریزر میں چلیں جی آج کی ویڈیو ہماری ہو گئی ہے ختم ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو ضرور لائک اور شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں تینکیو فور ووچنگ اللہ حافظ